موسیقی غزوہ ہند صدیوں پہلے احادیث مبارکہ میں خراسان اور غزوہ ہند کے بارے میں پیشگویاں کی گئی ہیں افغانستان کی سرزبین کو اس قدیم زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا اس میں پہلے وہ تمام علاقہ جا شامل تھا جو اب افغانستان میں ہے جبکہ یہ ملک مشرق میں بدکشہ تک پھیلا ہوا ہے اس کی شمالی سرحد دریائے جیہو اور خوارزم تھے نشہ پوری مروحراد اور بلخ اس کے دارالحکومت رہے قدیم زمانہ کے خراسان کا جو حصہ ایران میں شامل ہے وہ اب بھی اپنے اصل نام کے ساتھ موجود ہے لیکن اسے تین صوبوں جنوبی خراسان شمالی خراسان رضاوی خراسان میں تقسیم کر دیا گیا جبکہ مالاکنڈ ڈویزن سمت شمالی پاکستان کے مختلف حصے بھی خراسان کا حصہ رہے اس وقت پوری دنیا میں خراسان نام کے کسی ملک کا وجود نہیں ملتا لیکن صدیوں پہلے یہ ملک افغانستان ایران پاکستان اور وسط ایشیہی ریاستوں تک پھیلا ہوا تھا یہ تمام وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام محمدی علیہ السلام کی مدد کے لیے یہاں سے کالے جھنڈے لے کر مسلمان فوجیں چلیں گی اور ان کا رستہ کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ کالے جھنڈے ایلیا یعنی بیت المقدس میں نصب کیے جائیں گے جبکہ ایک اور حدیث کے مطابق غزوہ ہند کا آغاز بھی خراسان سے ہی ہوگا موجودہ حالات کو سمجھنا ہے تو خراسان اور غزوہ ہند کی احادیث مبارکہ کو سامنے رہ کر فیصلہ کیا جائے تو بہت سی باتیں خود ہی کل کر سامنے آ جاتی ہیں یہی وہ خطہ ہے جہاں آج اسلام دشمن شیطانی طاقتیں پاکستان افغانستان اور ایران کے خلاف برسرے پیکار ہیں ان ممالک کے خلاف کاروائی کے لیے جو پوری دنیا کے غیر مسلم ممالکہ اتحاد و اشراق ہو گیا ہے اس کی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ یہاں سے انہیں اسلام کے احیات نور کا اندیشہ ہے کیونکہ خراسان میں بڑی اہم ہستیوں کا جنم ہوا جن کو عام لوگ عرب سمجھتے ہیں مثلاً امام ابو حنیفہ کے قریبی اجداد کا تعلق خراسان سے تھا اسی طرح اسلامی اور مغربی دنیا میں اپنے وقت کے سب سے بڑے طبیب اور حکیم وہ علی سینہ کا تعلق بلخ سے تھا مولانا رومی کی پیدائش اور تعلیم بھی بلخ میں ہوئی مشہور فلسفی ابو الحسن الفارابی کا تعلق افغانستان کے صوبہ فاریاب سے تھا پندنوی صدی کے مشہور فارسی صوفی شاید نور الدین عبد الرحمان جامی کا تعلق افغانستان کے صوبہ غور سے تھا چھاسی ہجری میں اسلام کے مشہور جرنیل قطیبہ بن مسلم نے خراسان کو اسلامی حکومت میں شامل کیا بعد کی اسلامی تاریخ میں اس کو بڑی اہمیت حاصل رہی ساتویں صدی میں ابو مسلم خراسانی نے یہی سے بنو امیہ کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کیا ممتاز مذہبی سکالر ڈاکٹر اسرار احمد مرہوم فرماتے ہیں کہ خراسان سے حضرت امام مہندی علیہ السلام کی مدد کے لیے جو لشکر روانہ ہوگا وہ پاکستان اور افغانستان کا کمبائن لشکر ہوگا جبکہ پاکستان کا اس میں بنیادی کردار ہوگا یہ روایت بھی عام ہے کہ خراسان کا لشکر ہوگا تو سفید پوشوں پر مشتمل لیکن جدید ٹیکنالوجی سے عراستہ ہوگا البتہ غزوہ ہند کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ وہ امام مہندی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہوگی یا بعد میں لیکن بعض موثرین کا خیال ہے کہ سلیبی جنگ کی صورت میں کفر اور اسلام کا آخری اور فیصلہ کنمار کا اسی خطے سے شروع ہوگا اور اگلے ہی لمحے یہ سلیبی جنگ اپنے طبعی انجام کو پہنچنے کے لیے ارز المقدس میں اپنے آخری راؤنڈ میں داخل ہونے والی ہے کالے جھنڈوں کی لہراہر ارز بیت المقدس اور مسجد اکسا پر برجمان سہونی قبضہ کاروں کا خون خوشک کر رہی ہے جس کی ایک جھلک طالبان کے ہاتھوں چالیس موالکی اتحادی فوج کی شکست بخوبی لگائی جا سکتی ہے یہ وہی پتھان یا طالبان ہیں جن کے بارے میں اسرائیل کی ایک تحقیقی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے دس گم شدہ قبائل سے ہے اسی طرح پاکستان افغانستان کی نصف آبادی یہودی قبیلے کے بچڑے بہن بہنیوں پر مشتمل ہے افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ مرہوم برملہ یہ قرار کرتے رہے کہ ان کا تعلق اسرائیل کے پنجامن قبیلے سے ہے اسرائیل کی دس گم شدہ قبائل کے موضوع پر ڈبر ڈاکٹریڈ کرنے والے ملیح آبادی پتھان نواز ڈاکٹر نوارس آفریدی کی تحقیق بھی یہ بتاتی ہے کہ پشتون اور طالبان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے اور یہ لوگ جب اسرائیل سے بھاگے تو بیشتر نے خراسان میں پناہ حاصل کی خراسان پر ابتدا میں عربوں کی حکمرانی رہی بعد میں محمود غزر نوی نے ان سے اقتدار چھینا یہ لوگ چونکہ عرب ممالک سے آ کر یہاں عباد ہوئے اس وجہ سے پتھانوں اور عربوں کے کئی اوصاف بھی ملتے جلتے ہیں عرب قوم مہمان نواز بہادر اہل کلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی مرغوب نہیں ہوئی تھی ان چند اوصاف کے علاوہ مجھے کوئی اور اوصاف اس میں زمانہ جاہلیت میں نظر نہیں آتا حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی چند اوصاف افغان یا پتھان قوم میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں جبکہ یہ لوگ یہودیوں کی طرح مذہبی رجانات بھی رکھتے ہیں افغان جنگ جدل کرنے والے لوگ ہیں چونکہ ان کی نشنوہ کوشی جفاکش مہم پسندی پر ہوئی وہ کسی غیر کی حکومت آسانی سے قبول نہیں کرتے جبکہ مزاج بھی باغیانہ رکھتے ہیں اور دنیا کہتی ہے کہ افغان سو سال پیچھے پتھر کے زمانے میں جی رہے ہیں جبکہ وہ کہتے ہیں کہ تم سو سال کی بات کرتے ہو ہم چودہ سو سال پیچھے ہیں افغانوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب ایمان لڑنے کے لئے نکلتا ہے تو ماضی کا کیسر و کسرہ ہو سب دھیر ہو جاتے ہیں یہ بات تیشدہ ہے کہ اس وقت یہودیوں کی پہنچ دنیا کے تمام بڑے اداروں معیشیت سیاست تجارت میڈیا تک ہے امریکہ اور یورو میں یہودی اس طرح پنجے گار چکے ہیں کہ وہاں کی حکومتیں بھی ان کے ہاتھوں کھلونا بنی ہوئی ہیں امریکہ نے روئے عرض بار جہاں بھی فساد و فسق اور فجور برپا کیا وہ اسرائیلی مفادہ سے منسلک ہے یہی وجہ ہے کہ آج بھی صرف افغان اور عرب ہی امریکہ اور اتحادیوں کو ٹھکانے لگا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہر چیز پر غالب ہے اور بے شک اس بات کا علم اسی کے پاس ہے کہ آئندہ کیا صورتحال پیش آنے والی ہے لیکن خراسان اور غزوہ ہند کے بارے میں احادیث مبارکہ کے تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان اور ایران کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا بھی اللہ ہی کی طرف سے ضرور کوئی حکمت پوشیدہ نظر آتی ہے جبکہ پاکستان کی ایڈمی قوت بھی اسی ذات کا انایت کردہ ہے ورنہ شیطانی اتحاد براہ راست کاروائی کر کے اسے نیستو نابود کر دیتا کیونکہ اس وقت اسرائیل صرف پاکستان اور ایران سے ہی خطرہ محسوس کرتا ہے دشمن نے اپنے جاسوس نیٹورک کے ذریعے کلمہ طیبہ کے نام پر قائم پاکستان کو توڑنے کے لئے جتنا پیسہ پھینکا جتنی دشتگردی کرائی جتنے بم دماغے اور خودکش حملے کرائے اگر اتنی دشتگردی کسی اور ملک میں ہوتی تو وہ کبکہ ٹوٹ چکا ہوتا لیکن یہ ملک پھر بھی قائم و دائم ہے انشاءاللہ رہے گا آپ گوانتانہ محبے سے رہا ہونے والے مسلمان قیدیوں کی رائے جاننے کی کوشش کریں تو بہت سے حقیقتوں کا علم ہوگا وہاں اب بھی زیادہ تر افغانی عرب اور پاکستانی ہی قید ہیں یہودیوں کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ بیت المقدس اور مسجد اقصہ سے اپنا غاسبانہ قبضہ ختم کر دیں پر نہ بنی اسرائیل کے یہی بچڑے قبائل نہ صرف بیت المقدس پر پڑاؤ ڈالیں گے بلکہ دجال کے پیروکاروں کا کچومر بھی نکال دیں گے کیونکہ مسجد اقصہ اور بیت المقدس کی حفاظت تمام مسلمان اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں تو یہ تھی غزوہ ہند کی مطلق کچھ باتیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹس ملتی رہا تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹس ملتی رہا تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹس ملتی رہا